بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو بھائیوں کی ہے سری لنکا میں جو دو ہزار پانچ سے دو ہزار پندرہ کے درمیان ایک بھائی صدر اور دوسرا وزیراعظم رہا انہوں نے اکانومی سے لے کر ہر چیز میں انتہائی کرپشن مچائی دو ہزار پندرہ میں بری طرح الیکشن بھی ہار گئے لیکن پھر دوبارہ ایک بڑی گیم کر کے دو ہزار انیس میں واپس آئے سیاست کی تمام چالبازی ہیں لیکن اب یہ ختم ہو گئے کیونکہ سری لنکا معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے مہنگائی حکومت کے کرزے بیرونی ملنے والی جو امداد تھی وہ تک یہ لوگ کھا گئے دو کروڑ بیس لاکھ لوگ اس وقت اندھیروں میں ڈوبے ہیں لوڈ شیڈنگ خوراک کی قلت ادویات کی قلت لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے اور صرف یہ ان کے دو بھائی نہیں بلکہ ان کے ساتھ وزیر خزانہ اور کھیلوں کا وزیر اور یہ اس کی جو اہم وزارتیں تھی نوجوان کی وہ بھی تمام ان کے بھائی اور بیٹے تھے ابھی سری لنکا میں تحریر اسکوائر کی طرح دنیا باہر نکل آئی اور اس خاندان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن ہونے کے لیے تیار ہو گئے اب پاکستان میں بھی صورتحال تقریباً ایسی ہے باپ وزیر اعظم بیٹا وزیر اعلا اچھا ایک بھائی جو ہے سمدی وزیر خزانہ تھا بیٹی پنجاب کی مطلب سارے اس کی بنی ہوئی پاورفل خاتون خاندان کے سارے لوگ دوسری طرح آسفلی زرداری کا خاندان اس نے بھی اپنی پارٹی کو دیکھے کاروبار کی طرح اپنے بیٹے اور بیٹی کے سپرد کر دیا پارٹی نہ ہوگی کوئی بزنس ہو گیا یہ دونوں اس وقت پاکستان کی سیاست کو سری لنکا کی طرف لے کے جا رہے ہیں حالات لیکن ان کی دونوں کی سیاست دفن ہونے کا وقت بڑا قریب ہے سری لنکا میں تو وہ بیس سال نکال گئے یہ پنجاب میں تیس سال تقریباً نکال گئے لیکن ملک میں پاکستان میں ایک جو لہر ہے عمران خان اس نے یہ سارا نظام ان کے قبضے سے نکال لے تو اب بڑی بڑی میں خبریں آپ کو پتا دوں ڈی جی آئی ایس آئی واشنگٹن ظلم خلیل ذات جو امریکی تجربہ کار کھلاڑی پورے اس ریجن کا وہ پاکستان میں پاکستان کی پوری کابینہ لندن میں اور عمران خان ہے سڑکوں پہ ملک میں مارشلہ کی پوری تیاری سرک مکمل ہو چکی ہے یہ ڈی جی آئی ایس آئی امریکہ کو اطلاع دینے کیا ہے اور اس وقت سب سے زیادہ مجھے جو لگ رہی خطناک بات وہ عمران خان کی جان پہ خطرہ کیونکہ بلے بلاخر تہلے سے بار خود بلاول زرداری بھوٹوں نے نکال دی اور اسٹیٹمنٹ دے دی کہ عدم اعتماد کی تحریک لانے سے پہلے ہمیں یہ دھمکی دی گئے تھی کہ آپ کو فوراں الیکشن ماننا ہوں گے ورنہ پورے ملک میں مارشلہ لگ جائے گا اب آسف علی زرداری اس کھیل کا سیاست کا سب سے بڑا بنارسی سیاست دان ہے کہ جس نے اس دور میں گیم بڑی دوبردست چلائی جس طرح بنارسی تھگ لوگوں کو لوٹا کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا لوٹنے کے ٹائم تک اسی طرح نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھ نہیں آئی وہ ان دونوں کے دانت نکال کے ان کا زہر نکال کے ان کا ڈنگ نکال کے لے گیا اپنے ساتھ اب وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ یہ کچھ کر سکے کہ ان کے دانت ہی نہیں ہوں گے یہی وجہ ہے کہ بلاول کے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو سیکیورٹی امور پر مذاکرات ہیں ابھی اس کے دورے سے پہلے ہی یہ مکمل ہو چکے ہیں پاکستان امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی کی آخری میٹنگ تھی وہ جولائی 2019 میں ہوئی تھی اس کے بعد ہی آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نے absolutely not کہا تو پھر تمام رابطے ختم ہو گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو پھر تمام رابطے بحال ہو گئے دی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم جو ہے وہ امریکہ ہے بڑی اہم وہاں بے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کروا دی لیکن کی قسمت خراب کہ یہ خبر جو ہے وہ پھر امریکہ نے خود ہی پبلک کر دی اب دیکھیں یہ وہی بلاول زرداری تھا جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سب سے پہلے selected کی اصلاح جو تھی اس نے نکالی تھی اب سوال اس سے بنتا ہے بلاول سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اب امریکہ میں دھکے کھانے جا رہے ہیں وہاں لابیاں بنائیں گے لوگوں سے ملیں گے کسی کے منت ارلا کریں گے تعلقات بنائیں گے لیکن کس لیے آپ کی بات کی ویلیو کو گئی کہ یہاں تو معاملات پہلے سے ہی تیہ ہو چکے ہیں اور یہی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے قومی سلامتی کے مشین جیک سیلمن اس نے کہا تھا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ فوجی تعاون جاری رہے گا ان خلا کے بعد اب ان سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں کے پڑوس میں سے آپ کی فوج کا نکلنا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب آپ کو پاکستان سے کون سا فوجی تعاون چاہیے بھائی کون سی لڑائی ہو رہی ہے لیکن یہ سوال اس وقت پوچھا نہیں گیا امریکہ کا سب سے بڑا جو تجربہ کار کھلا رہی ہے پوری گیم کا اغانستان پاکستان پورے ریجن میں ظلم خلیلزاد یہ اسلامباد میں آیا اور ڈی جی آپ کا واشنٹن پہنچ گیا کابینہ پھر لندن اور پھر یہ دیکھیں جن لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا یہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے کہ ہوں اور امریکہ لندن امریکہ لندن جو نہیں مانتے ان کی حقل پر امنا ماتم کرے جو امران خان میں داخلت اور سیاست اور سازش کی باتیں کرتے ہیں اس سے بڑا اور آپ کو ثبوت کیا چاہیے اصل معاملہ فوج مرشلہ لگانا دیکھ رہی ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ امران خان کی جو عوامی تحریک ہے وہ اس وقت روج پر ہے عوام کی جو طاقت ہے امران خان جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ دو تہائی الیکشن جیت کر اکسیریت میں آ گیا تو پھر یہ ان کے قابومہ نہیں آئے گا اب یہاں سے دیکھیں کہ جب امران خان کے پاس اتحادیوں کی ایک لنگڑی لولی حکومت تھی تو جس طرح ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی کا معاملہ امران خان نے لیا بقاعدہ انٹریویوز لیے اسے ایک طریقہ کار سے چلانے کی کوشش کی فوج کو سیاست سے بائے رکھا وہ ان لوگوں سے حضم نہیں ہو سکا اب یہی بات چیف نے جب آرمی چیف نے گیریزن کمانڈر اور افسران سے جو ساڑھے چار گھنٹے میں بات چیو تھی اس کا لبے لباب یہی تھا کہ ہم لوگ امران خان کے ساتھ تعاون کریں بھئی آپ کام کرتے ہیں پاکستان کے لیے لیکن امران خان مغرور ہے یہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے نہیں ملتا علیم خان کو وزیراعالہ نہیں لگاتا ایسے شخص سے ملک کیسے چلے گا جو امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہو جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں جہاں ہمارے بچے پڑتے ہوں جہاں ہم پاپا جونز کے ہمارے پیزیں ہوں فرنچائزز ہوں کاروبار ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے وہاں گولف کھیلنا ہو وہاں پہ تنک ٹینک کمپنیاں بنانی ہوں تو یہ وہ تمام معاملات کیسے چلیں گے اس لئے امران خان کو ہٹانا بہت ضروری ہے اب امران خان نے جب دیکھیں اپٹ آباد کے جلسے میں کسی کا نام لیے بغیر جب میر جعفر کہا تو انہوں نے بقاعدہ طور پر قومی اسیمبلی میں امران خان کے خلاف مزمتی قراردات بیش کر دی اب آسفلی زرداری نے کل بقاعدہ طور پر نام لے کے ان کے تضلیل کی ہے لیکن ان کا مزمتی بیان تقنیہ قراردات تو رہنے دے انہیں پتہ ہے کہ ریٹائر فوجی تمام اس وقت امران خان کے ساتھ ہیں لیکن جو گیم ہی ہونے والی آپ کینیڈا سے ایک بزرگ تشریف لانے والے ہیں اور یہ بزرگ آنے والے ہیں اور وکڑ کے دونوں طرف کھلنے کی کوشش کی جائے یہ ظاہر ہے نیوٹرل بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے تو شہباز شریف اور حمزہ شریف پر جو چودہ مئی کو منی لانڈرنگ کے سلسلے میں ان دونوں پر عدالت نے حکم دیا کہ آپ نے چودہ طریق یعنی ہفتے والدن لازمی اپنی حاضری یقینی بنانی ہے نظام آپ کو پتہ ہے حاضری ہوگی بھی رانہ سنواللہ کی حاضری ہوگی سارے پر میڈیا خبری پی گیا لیکن یہ ملک مرشلہ کی طرف ہی جائے گا اسی لئے جو بڑی میٹنگ ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے امریکہ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے تمام معاملات ان کو بتائے جا رہے ہیں عمران خان کی پوزیشن سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں ان سے ملک نہیں چلا شہباز شریف سمیت تیرہ جماعتیں یہ سوچ رہی ہیں کہ ملک چلا لیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں اس کی وجہ کہ دیکھیں ان لوگوں نے عمران خان پر الزام لگایا عمران خان جہودی ایجنٹ ہے آج خود ان کا اپنا وفد اسرائیل گیا ہوا ہے انہوں نے الزام لگایا عمران خان نے کشمیل بیج دی ہے اب یہ خود تجارتی معاہدے کر رہے ہیں ان سے انہوں نے کہا جی مہنگائی سے عوام کا جو جینا حرام ہے آج ایک مہینے میں چار مرتبہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں معیشت انہوں نے کہا جی تباہ کر دی عمران خان نے لیکن آج خود انہوں نے ایکانومی کو کھڑے لائن لگا دیا انہوں نے کہا جی عمران خان آئی ایم ایف کی مانتا ہے گورنر لے کر آیا ہے سٹیٹ بینک بیج دیا ہے خود ہی اسی آئی ایم ایف کے پاس گئے جا کے ڈکٹیشن لے ہے خود اسی سٹیٹ بینک کو انہوں نے کہا جی لے لیں آب ہم سے آئی ایم ایف کے سٹیٹ بینک کی جو پولیسی ہیں ان کو مداخلت کو بھی ابھی کہہ رہے ہیں تصنیم کرنے بندہ بھی آکا مرتضی سید نام کو انہوں نے لے لیا عمران خان میڈیا کی کہتے ہیں جی آزادی کا گلہ گھونٹ رہا ہے پی کا آڈینس لا رہا ہے اب خود وہ قانون انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے سارے صافی بھی پکڑے ہیں اینکر بھی اندر کر دی انہوں نے کہا جی عمران خان سیلیکٹڈ ہے اب یہ خود تلوے چاٹ رہے ہیں اور امریکہ سے سیلیکٹڈ افراد کی منظوری کے بعد ان کی حکومت بنی ہے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کا عوام میں نکلنا مشکل ہو جائے گا حالت ان کی اپنی یہ ہوئی کہ خود عید کی نوازیں نہیں پڑھ سکے گھروں میں پڑھتے رہی جو جو انہوں نے کہا تھا وہ سارے کا سارا ان کا اولٹ ہوا کیونکہ نہ کوئی نظریہ نہ کوئی ویجن نہ کوئی سوچ نہ ملک سے محبت نہ امانداری امپورٹ کیے ہوئے سارے بندے وہاں پر بٹھا دی چور سارے ایسے میں عمران خان اب لوگوں کو فرشتہ نظر آ رہے ہیں اجملہ ہوگئے لبرال ہوگے جرنیل بیوروکریٹ ججز یہ سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں عمران خان ان سب کے مقابلے میں جب لوگ کمپیر کرتے ہیں تو عمران خان کو لوگ فرشتہ سمجھ رہے ہیں اس وقت میں نے بہت سے لوگوں سے پاکستان میں جگہ جنگہ بات کی انہوں نے کہا عمران خان میں بے شک ہزاروں خامیاں ہوں جو مرضی ہو لیکن جب ہم عمران خان کو کمپیر ان لوگوں سے کرتے ہیں تو عمران خان واقعی دودھ میں دھلو و فرشتہ نظر آتا ہے ان کے مقابلے تو ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے اسی لئے اب یہ لوگ لمبی گیم ہونے جا رہی ہے اور مارشلہ کی طرح معاملات جا رہے ہیں لیکن اس پر آگے مزید ایک دو بڑی اہم اپ ڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا اپنا خاص کیار رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ